بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پوری دنیا میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کا خوف پھیل چکا ہے کیونکہ یہ ڈیلٹا ویرینٹ سے دس گناہ زیادہ خطرناک ہے ماہرین کے مطابق اس کے پھیلنے کی شرح بھی بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے اومیکرون نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جنوبی افریقہ میں کوویڈ نائنٹین کی مختلف اقسام کی جانچ کرنے والے اوالین ماہرین میں شامل ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اومیکرون قسم کی علامات انتہائی حلقی ہوتی ہیں اور یہ وائرس چالیس یا اس سے کم عمر افراد میں پایا گیا ہے متاثرہ مریضوں میں سب سے زیادہ شکایات سر اور جسم میں درد کے ساتھ ساتھ انتہائی تھکاوٹ کی ہیں اور عام طور پر ڈاکٹر اس کو ایک عام وائرل انفیکشن سمجھتے ہیں لیکن ٹیسٹ کروانے پر پتا چلتا ہے کہ مریض کرونا میں مبتلا ہے یہ وائرینٹ افریقہ سمیت اسٹریلیا برطانیہ اور برازیل میں اپنے پنجے گارڈ چکا ہے اور بہت تیزی سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وائرینٹ کی وجہ سے دوبارہ سے پوری دنیا لاکڈاؤن میں جا سکتی ہے کیونکہ جیسے ہی اس کے کیس رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو پوری دنیا کی سٹاک مارکٹ کریش کر گئی اور آئل پرائسز ایک دم سے نیچے گری اور پوری دنیا اس کوشش میں لگ گئی کہ اس وائرینٹ کو کسی بھی طریقے سے پھیلنے سے روکا جائے اور ساؤتھ افریقہ تک محدود کر دیا جائے لیکن ایسا کرنا انتہائی مشکل ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو اور ہر اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے تاکہ